السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ نے اکثر علماء کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ اسلام پوری زندگی جینے کا ہمیں صلیقہ اور عدب سکھاتا ہے یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے ہمیں اسلام زندگی جینے کا صد فی صد صلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے لیکن ان باتوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے معزز ناظرین ہماری زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں اور بلکہ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ ہم زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے کتنی چیزوں کا احتمام کرتے ہیں کھانا پینا پہننا اڑنا کمانا چلنا پھرنا نہانا دھونا سوار ہونا وغیرہ اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں لباس میں کپڑا ہو گیا ٹوپی ہو گئی امامہ ہو گیا وغیرہ اسی کے ساتھ ساتھ جوتا ہم پہنتے ہیں چپل بھی پہنتے ہیں موزا بھی پہنتے ہیں تو دیکھئے کہ اسلام نے پہننے کے حوالے سے چپل اور جوتا پہننے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے معزز ناظرین اس حوالے سے ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امتی سے کہ آپ لوگ جوتے کا استعمال کسرت سے کریں کیونکہ جوتے کا استعمال جب تک آپ کرتے رہیں گے گویا آپ سوار ہیں یعنی سوار ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں یہاں دیکھئے حضور علیہ السلام نے کتنے میٹھے اور اچھے انداز میں سمجھایا کہ جوتے کا استعمال کسرت سے کرو اس لیے کہ گویا کہ آپ سوار ہو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوں گے تو آپ تھکیں گے نہیں بلکل صحیح بات ہے اگر آپ جانور پر سوار ہیں تو آپ تو نہیں تھکیں گے آپ گاڑی پر سوار ہیں تو گاڑی چلے گی آپ تو نہیں تھکیں گے آرام سے رہیں گے تو اسی مناسبت سے حصور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جوتا کا استعمال کرو گویا کہ آپ جوتا کا استعمال کر رہے ہو تو آپ سواری پر سوار ہو تو جس طریقے سے سواری پر سوار ہو کر کہ آپ نہیں تھکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ جوتا پہنیں گے تو آپ چلیں گے پھریں گے دوڑیں گے کودیں گے تو آپ کو تھکاوٹ کم محسوس ہوگی لہٰذا اچھا جو لوگ جوتا استعمال کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے تو حقیقتاً وہ بتائیں گے کہ جتنا جوتا پہنے میں ان کو سکون ملتا ہے اتنا چپل پہنے میں سکون نہیں ملتا ہے جب لمبے سفر پر ہوں آپ تو جوتا کا استعمال کیجئے تو حقیقتاً آپ کو تھکاوٹ کم محسوس ہوگی لہٰذا حدیث پاک کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اگر فائدہ چاہتے ہیں تھکاوٹ کم چاہتے ہیں تو حدیث پاک پر عمل کریں اور جوتے کا استعمال کسرت کے ساتھ کریں اچھا آپ چپل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ چپل نہیں پہنیں اگر چپل نہیں پہنے تو آپ کو گناہ ملے گا یا کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں نہیں آپ چپل بھی پہن سکتے ہیں جوتا بھی پہن سکتے ہیں لیکن فائدہ یہ ہے کہ جوتا پہنیں گے تو آپ تھکیں گے کم آپ کو تھکاوٹ کم محسوس ہوگی یہ اس کا فائدہ ہے لہٰذا کوئی الٹا نہ سمجھ لیں کہ حسور علیہ السلام نے تو جوتا پہننے کے فوائد بتائیں اور چپل کے بارے میں بتائیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ فائدہ دونوں میں ہے لیکن جوتا پہننے کا جو فائدہ ہے وہ چپل پہننے میں نہیں ہے لہٰذا آپ چاہے تو جوتا پہن لیں یا چاہے تو چپل پہننے لیکن جوتا پہنے تو اس میں زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا اور اس کا اگر آپ اس نیت سے پہنے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے اور حضور علیہ السلام کے قول پر میں عمل کروں تو یقین اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا لہٰذا گزارش ہے کہ جوتے کا احتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ